اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریپورٹ جمع کروائی وہ اب منتر عام پر آ چکی ہے جس میں براہ راست وزارت داخلہ کو اور وزیر داخلہ کو موردہ الزام ٹھہرا گیا ہے اور بعض جملے تو اس ریپورٹ کے چودر نیسار صاحب کے حوالے سے ایسے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ چودر نیسار کو چارچ شیٹ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں اور براہ راست ذمہ دار ٹھہرا گیا ہے نہ صرف اس واقعے کا بلکہ مجموعی طور پر جو امن و امان کی صورتحال یا بدامنی کی صورتحال یا دہشہ گردی کے جو واقعات ملک میں پیش آئے ہیں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وزارت داخلہ کو نہ تو قیادت میسر ہے اور نہ ہی اس کی سمت متعیر ہے ساڑھے تین سال میں نیکٹر ایگزیکٹیو بورڈ کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے اور وزارت داخلہ کے پاس کوئی کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹیجی موجود نہیں ہے یہ اور اس جیسی بہت سی چیزیں ہیں جو اوپے کہی گئی ہیں جس کا آج ہم پروگرام میں ذکر کریں گے اور اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ یہ رپورٹ کس طرح سے چارڈ شیٹ ہے چوہدر نیسار صاحب کے خلاف وزارت داخلہ اور وزارت داخلہ کے خلاف اور ان کی پرفارمنس پر کس طرح سے سوال اٹھا رہی ہے کل ادن تنظیموں کا ذکر کیا گیا نیشنل ایکشنل پلان کا ذکر کیا گیا ہے مدارس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے بہت سارے سوال اٹھائے گئے ہیں تفصیل سے اس رپورٹ میں اور کوئی ردعمل ابھی تک وزارت داخلہ کا سامنے نہیں آیا اگرچہ حکومت بلوچستان کا اس پر ایک پریس کانفرنس کی صورت میں ردعمل آیا ہے جس کا ہم ذکر بھی کریں گے لیکن سب سے جو کنسرن پرسنل چودر نیسار صاحب وہ ابھی تک خاموش ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں شایلہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کرانوما ہیں ڈیپیٹی سپیکر ہیں سند اسمبلی میں شایلہ صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے کاکڑ صاحب آپ ہی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ واقعہ کوئٹہ میں ہوا آپ سب سے زیادہ متعلق ہیں آج کے اس پینل میں اس رپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ چودر نصار صاحب کو جس طرح سے مورد الزام ٹھہرائے گیا ہے چارٹ شیٹ کیا گیا ہے اس واقعے پر پہلے ذرا اس پر اپنی روشنی ڈال دیجئے پھر ذرا میں حکومت بلوچستان کے حوالے سے اور روان کی منیجمنٹ کے حوالے سے جو باتیں انہیں اس پر آتا ہوں بہت شکریہ دیکھیں جی آسد صاحب یہ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے فاضل جج صاحب نے بڑی ارکریزی کے بعد بڑی محنت کے بعد چپن روز کی اپنی ایک اوورال اوبزرویشن اور فائنڈنگز جو اس آٹھ اگست کے واقعے اور ثانیہ کے حوالے سے تھی اور اس کو جوڑ کر جو جنرلی ٹرورزم کا منس جو تھریکٹ یہ معاشرہ یہ ریاست اس کو فیس کر رہی ہے اس پہ اپنی آنسٹ اور میرے خیال میں جو ان کی انٹیلیکچول سٹینڈنگ تھی اس پہ کومنٹ کیا ہے ایک اووریشن دی ہے جو کہ بڑی جامع اور کمپریہنسیو ہے لیکن ساتھ میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان کی شاید بنیاد ضرور موجود ہے لیکن اس میں یہ دعویٰ خود بھی کہیں پر نہیں ہے کہ یہی مکمل بات ہے بات تب ہی اس میں مکمل ہوگی جس میں وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا اور صوبائی حکومت کے طرف سے بھی کوئی جواب جائے گا اور پھر فاضل سپریم کورٹ کے سامنے جب اس اپیکس باڈی کے سامنے یہ تمام ان کی اوبزرویشنز اور ہمارے جوابات یہ آئیں گی تو تب کوئی کنکلوجن ہم ڈراؤ کرنے کی پوزیشن نہ ہوں گے اس وقت تک یہ بات سچی ہے لیکن عادی ہے جو باقی ماندہ بات ہے جس میں میرے خیال میں رائٹ آف آڈینس ملے گا اور وہ آپ کے خیال میں کاغٹ صاحب آپ کے خیال میں وہ دوسری عادی بات کون سی ہے جو اس میں نہیں ہے دیکھیں اصد صاحب یہ موقع میرے خیال میں فارملی فیڈل گارمنٹ کو اور انٹیرین منسٹری کو ملنا چاہیے یہ میرا ڈومین نہیں ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں اس کی ایئرنگ ہے یقیناً مجھے یہ میرا گمان ہے نہیں سر آپ کی رائے ہے نا یہ آپ کی رائے ہے کہ جتنی بات ہے اتنی صحیح ہے لیکن یہ عادی بات ہے تو چونکہ یہ آپ کی رائے ہے اس لئے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں تو پھر عادی دوسری بات کونسی ہے جی اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو باقی عادی بات ہے یہ ایسے ہے کہ کمیشن کی رپورٹ ریلیز ہونے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھتے کہ فاضل جد صاحب کیسے سوچ رہے ہیں تو میں تو نہیں بتا سکتا تھا آپ کو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب فیڈل گورنمنٹ اور انٹیریر منسٹری تیسرے ہفتے میں جنوری کے وہ بھی اپنی سبمیشنز سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گی اور اس سے جو باقی عادی بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ سامنے آ جائیں گی یہ رپورٹ آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزری ہوگی آج کے تمام اخبارات میں بھی ہے اس پر تفصیل سے بات بھی ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل نہیں ہوا یا کچھ جگہوں پر بالکل عمل نہیں ہوا اس کا اعتراف تو خود حکومت کر چکی ہے بلکہ خود پرائم نیسٹر بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر براہ راست وزارت داخلہ کی کارکردگی پر سواریان نشان اٹھانا لگانا ڈیکٹا کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے ساڑھے تین سال میں وزارت داخلہ کو قیادت میسر یہ تمام چیز ہے اور پھر آپ خود بھی آپ لوگ بھی اس پر اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں غلطاً تنظیموں کو جس طرح سے سپیس ملتی ہے چودری نسار صاحب نے ملاقات کی ان کے مطالبات مان لیے ان تمام چیزوں کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے کیا رد عمل ہے آپ کا دیکھئے بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنے اہم ٹاپک پر موقع دیا یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جسٹس صاحب کی فائزی صاحب کی سوچ کیا رہا ہے بات یہ ہے کہ دیکھ کیا رہے ہیں اور جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جہاں نیشنل ایکشنل پلین کی واطن انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انٹیریئر منسٹری جیلز کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے واضح پولیسی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے اور اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہیں کہ کسی ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا جو پیپلز عام عوام کی سیکیورٹی کے لیے کچھ پولیسیز دیتے بلکہ اس میں ترجیح جو ہے وہ اقربہ پروری کو دی گئی ہے اور ایسے لوگ رکھے گئے ہیں جو عوام کی سرف کرنے کے بجائے منسٹر کو پوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ بات وہ ہے جو نظر آ رہی ہے میں نے سمجھتی کہ کوئی اس کو اس طرح لکھ سکتا ہے پھر جو دوسری باتیں ہیں وہ آپ نے خود بھی کی وہ نظر آ رہی ہیں کہ اب میں اگر جھنگ کی مثال دے دوں تو پی ایم ایل این نے جس شخص کو ٹکٹ دیا آزاد انساری وہ جب کانسلر لڑا تو اس کے اس وقت کے پینافلیکس وغیرہ موجود ہیں کہ اس نے کل اگر تنظیموں کے رہنماؤں کے مولاناؤں کے تصویریں لگائیں اور وہ ان کا آدمی تھا لیکن جب وہ یہ زمنی الیکشن آئے تو اس نے کانسلرشپ کے بجائے اس نے زمنی الیکشن لڑا اور کل اگر تنظیم کا آدمی جو تھا وہ آزاد حیثیت سے لڑا اور وہ فورٹ چیڈول میں تھا اس کی ساری ہیٹ سپیچز جو ہیں وہ سارے کلپس گھوم رہے ہیں اور وہ آدمی پھر جو ہے وہ جے ہیو آئی میں شامل ہو گیا یعنی کے بیک ڈور سے پھر حکومت میں آ گیا حکومت کے دونوں ہاتھوں میں لڈو آ گیا وہ جیتا جب بھی یہ جیتا جب بھی تو ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اب یہ جب ان سے بات کرنے یہ تو ایک اور بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت ہم نے اتنے لوگ اریسٹ کی جب لوگوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ لوگ اریسٹ کیے ہیں جو ازان سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اگر آپ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت کچھ کر رہے ہوتے تو آپ فرائیڈے کو کیپٹل میں انٹرنیٹ سروس نہیں بند کرتے آپ کو معلوم ہے کہاں سے ہیٹی سپیچ ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہے سب کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کے جو ڈاکٹر مالک جب وزیرعالہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہم پہ ایک احسان کرے پنجاب گورنمنٹ کہ یہاں پہ جو نرسریز ہیں جن کے بلوچستان میں جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے سارے کھرے یہاں سے ملتے ہیں صدرن پنجاب سے ان نرسریز کے خلاف ایکشن کریں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جب ہم سولہ دسمبر منا رہے ہیں سیاہ ترین دن تو آج بھی ہم جب اس کی بھی کبھی بات آئے گی تو نہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے نہ نیکٹا کی پرفارمنس ہے نہ کچھ ہے اور بیس پوائنٹس میں سے مجھے بتائیں کہ کون سے پوائنٹس ہے جن پہ ہنڈیٹ پرسنٹ عمل ہو رہا ہے یہاں تک کہ چیئرمن بلاول نے جو کہا ہے کہ بھائی اگر پورے پاکستان میں جب تک ایک ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا تو آپ ایک سو پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں رائٹ بلکہ ٹھیک ہے شیئرنگ صاحب ہم میں واپس آتا ہوں جنرل صاحب آپ کی پہلی رائے کیا ہے اس ریپورٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مجھے ایک بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ایک ریپورٹ لکھی گئی اور اس کو پبلک کر دیا گیا آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنے ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں باکر نجوی کی ریپورٹ نہیں آئی جو اسامہ بن لادن کی ریپورٹ نہیں آئی مطلب کوئی ریپورٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور اس کو کتنے سال گزر گئے وہ ریپورٹ ہندوستان سے لیکو کے پاکستان میں آئی ہے وہ ریپورٹ حکومت پاکستان نے ابھی تک پبلک نہیں کی ہے تو ہمارے ہاں تو پبلک کرنے کا رواج نہیں ہے پہلی بات تو یہ ابھی اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کو پبلک کیوں کر دیا گیا کیا درمیان میں کوئی ایسے لوگ تو شامل نہیں ہیں جن پہ ان کی اس ریپورٹ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں سے پیچھے ٹھڑایا جائے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی جہاں تک ریپورٹ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریپورٹ حقیقت پر مبنی ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے میں کہتا ہوں ہی ایس بین انڈیزائربلی سٹریٹ فارورڈ جو انہوں نے وزارت داخلہ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ بالکل درست کی ہیں ان کا ریاکشن ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے سارے پروونسز میں برابر لاغو نہیں ہوتا نیکٹا آپ کو پتا ہے آج تاکہ افیکٹیو نہیں ہو سکی یہ ان کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں اسلام آباد میں ایک بندے نے اسلام آباد کو ہوسٹیج بنایا تھا تو ایک بندے کو پکڑنے میں کتنے دن لگے تھے اور اس کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلا تو ذمہ داری تو انہوں نے صحیح تائیون کی ہے لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف وزیر داخلہ کی جب وزیر داخلہ کے خلاف ایک چارڈ چیٹ بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیڈرل حکومت کے خلاف چارڈ چیٹ ہے جب نواز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ بنائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ میں منتھلی اجلاس کیا کروں گا اور ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا کروں گا اور پھر ہم وزارتوں سے لوگوں کو بدلیں گے تو اس وزیر کو تو انہوں نے ساڑھے تین سال سے رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق اور کبھی شاید چارڈ انسار صاحب سے سوال بھی نہیں کیا گیا ہوگا پرائم نسٹر نے پوچھا بھی نہیں ہوگا جناب آپ کی کارکردگی میں کہنوں تو وہ تو کسی سے بھی نہیں پوچھتے نا اپنے ساتھیوں سے لیکن ایک میں ضرور وزیر داخلہ کے بارے میں کہوں گا کہ وہ وحد منسٹر ہیں ان میں کمیاں کتاہیاں موجود ہیں یہ ریپورٹ بلکل درست ہے لیکن ایک خوبی ان کی ضرور ہے کہ وہ وحد وزیر اس حکومت کے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ڈیسنٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں باقی وزیر تو ان کی رانگ پرسیپشنز کو ری انفورس کرتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں مشورہ دینے سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہی بات ان کو بتائی جائے تو اگر ان کو بھی یہاں سے علیدہ کر دیے جائے تو میرا خیال ہے یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ اور غلطیاں کریں گے ٹھیک ہے چلے ایک مختصر بڑا نقصان کے بعد واپس آتے ہیں کچھ سوال اس ریپورٹ میں براہ راز حکومت بلوچستان اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے اسپتال کی انتظامیاں کے حوالے سے منیجمنٹ کے حوالے سے لگایا گیا کیونکہ یہ جو سانیہ پیش آئے تھا اس میں زیادہ بڑا نقصان اسی وقت ہوا تھا جب یہ واقعہ دوسری مرتبہ ہسپتال کے اندر پیش آیا تو کچھ یہ سوال بھی ہیں جو ہم کاکرد صاحب سے پوچھیں گے کچھ اور چیزیں ایک مختصر بریک پیک کے بعد آتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سانیہ کوئٹا کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں چودر نحصار صاحب کو چارج شٹ کیا گیا ہے اب انوار اللہ کاکر صاحب ایک جملہ اس ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے پاس کوئی کاؤنٹر ٹیرزم سٹریٹیجی موجود نہیں ہے اب یہ سوال میں آپ کے سامنے اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلو جستان ان صوبوں میں سے ایک ہے یا شاید ان دو صوبوں میں سے ایک ہے جس میں سب سے زیادہ فیس کیا ہے ٹیرزم کو آپ ذاتی طور پر ان تمام معاملات کو فرنٹ پر جا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ مجھے علم ہے مجھے یہ بتائیے آپ کیا چودر نحصار صاحب کی یا وزارت داخلہ کی کاؤنٹر ٹیرزم سٹریٹیجی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وٹ ایکشلی دس سٹریٹیجی ایس دیکھیں جی سب سے پہلے تو لیٹ می پبلکلی اکنالیج کہ چودر نحصار اس طریقے سے مجھے نہیں پتا I'm not privy to the functionality of the interior ministry اور نیکٹا اور ان کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں اس لیے میں تھوڑا سا ایک sweeping statement دینے نہیں انواز صاحب لیکن آپ صرف اس حوالے سے تو بتا سکتے ہیں کہ بلوچسان میں ٹیرزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سٹریٹیجیز بنائی گئی ہیں آت تو اس کا حصہ ہے نا اس لوپ میں آپ موجود ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ چودر نحصار صاحب کی بلوچسان میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے لیے سٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں میں دوبارہ آپ کے سامنے گزارش رکھ رہا ہوں کہ چودر نحصار صاحب کے یا فیڈل انٹیریل منسٹر ان کا نام لینا ان کے چیئر کے حوالے سے آجائے تو زیادہ بہتر ہوگا انٹیریل منسٹری جو پاکستان کے اوورال اس ٹرررزم کے چیلنج میں فور فرنٹ کیوں سر اتنا رلکٹنٹ کیوں ہے ویسے ایک آگر صاحب اگر ہم اسی رلکٹنس کا مظاہرہ کرتے رہیں گے سر صرف اتنا رلکٹنٹ کیوں ہے آپ کہہ رہے گے صرف ان کو موضیات کا نام لیتے جائے ان کا نام نہ لیا جائے ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ کونسیکوینسز تو ہیں میں ارز کر رہا ہوں جی بلکل ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنی رائے بڑی کھل کے ان کے مطالق دے رہا ہوں کہ he's the dignified individual this cabinet probably has میں اس کے بعد ان کی جو responsibilities ہیں ان پہ کومنٹ کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ جو ان کا right to response ہے وہ میرا نہیں ہے I am not representing interior ministry اور چانسا ساہب یہ right inherent ان کا ہے اور یہ ان کو ایکسرسائز کرنے دیتے ہیں سر میں آپ کو defend کرنے کے لئے کہہ بھی نہیں رہا جو کہ اپکس فورم ہے سر میرا سوال یہ تھا کاکر صاحب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چونس صاحب کو defend کریں میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان نے آپ چونکہ حکومت بلوچستان کے ترجمان بھی ہیں چونکہ بلوچستان نے terrorism کو face کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چودن نصار صاحب کی یا وزارت داخلہ کی فیڈل گورنمنٹ کو request کیے ہے in order to get a support in aid of policing powers یا جہاں جہاں پر ہمیں فیڈل گورنمنٹ یا اس کی specifically interior ministry کی ضرورت پڑی ہے ہمیں ہمیشہ foreign response ہمیں ملائے ہمیں available support ہمارے ہاں یہاں پر ایک ڈاکٹر کو میں مثال دے دیتا ہوں وائی ڈی اے کے ڈاکٹر کو transport کرنا تھا زخمی ہو چکے تھے وہ ان کو رات بارہ بجے سسنا تیارہ جو principal secretary ہیں پرائم منسٹر کے فواد صاحب کو request کی گئی انہوں نے interior minister صاحب کو کہا رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے available ہویا وہ aircraft ہمیں تو اس طرح کا quick response ہے ہمارے ساتھ ہم نے جب بھی اپنی بات کی ہے ہمیں وہاں پہ receptive mode ہی نظر آیا لیکن چلیں میں شہرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ دوسری طرف وہ بھی response بھی ہے سر جس میں اس ثانیہ کے بعد بھی ثانیہ پیش آیا تھا جس میں پولس جوان جو تھے وہ بیچارے شہید ہوئے تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم unsafe ہیں ہمیں ایک دیوار چاہیے اپنی جو training institute ہے اس کے باہر تاکہ ہم safe and secure ہو سکیں اور ان کی اس demand کے دو مہینے بعد تک بھی یہ دیوار نہیں بنائی گئی تھی جس کے بعد یہ ثانیہ پیش آیا تھا تو یہ طرح کے واقعات بھی ہیں شہید صاحب آپ کو ضرور معلوم ہوگا بدقسمتی سے ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ سارے ہی پاکستان میں پیش آئے سندھ بھی اس میں سے ایک ہے اور کراچی میں بھی واقعات ہوئے آپ کے علمے ہیں counter ٹیررزم strategy کیا ہے وزارت داخلہ بغیر کسی policy مطلب کہنا چاہیے کہ وہ یتیم کی طرح چل رہی ہے اس میں بلکل اس میں یہ بتایا گیا ہے ریپورٹ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ان کے پاس policy نہیں ہے اور وہ پبلک کے لیے سیکیورٹی کے بجائے وہ منسٹر کو خوش کر رہے ہیں اب میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم دوسرا سانہہ دیکھیں جس میں بکلا کے بعد ہمارے ریکروٹس جو ہیں جن کو صرف اس لیے آپ نے وہاں پہ ان کی ٹریننگ کے بعد روکا کہ آپ کو ایک political party نے دھرنے کا اعلان کیا تھا اس کو counter کرنے کے لیے آپ کو ضرورت تھی آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں سوچا جبکہ وہاں پر آپ کو پتہ تھا تو جب یہ کہا گیا تو اس طرح کی باتیں کی گئیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہ کوئٹہ سے باہر کا حصہ ہے کہ کہ جی اس میں تو اس طرح تھا تو آپ بجائے اس کے آپ اپنی policy ٹھیک کریں آپ ریسپونسی بلیٹی شفٹ کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ صرف دہشت گردی کو پیٹتے رہیں گے یا آپ کھل کے یہ کہنا پسند کریں گے کہ ہم دہشت گرد کو پہچانتے ہیں آپ پہچانتے ہیں آپ ان کو ٹکٹس دے رہے ہیں آپ ان کو اپنی علائی پارٹیز میں شامل کر رہے ہیں آپ سے دہشت گردی کو غلط کہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے گورنمنٹ پی ایم ایم کی اس کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ آپ کتنے بھی ووکل لوگ بٹھا دیں صبح شام آپ کو چودہ دفعہ چودہ بہت امپورٹنٹ ہے پورا آپ کا ملک پال رہا ہے لیکن آپ کو کہیں سے یہ نہیں آواز آئے گی کہ سندھ حکومت جو جو ہمارے مسائلنس میں ہوئے اور جس طرح ہماری آبادیوں پہ اور ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے اب پنجاب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے سندھ میں جتنی جگہ دہشتگردی ہوئی دہشتگرد چھپکے آیا چلا گیا لیکن پنجاب کے تین واقعات بہت عجیب سے ہیں بادامی باق کے گوجرہ کے اور ابھی چکوال کے پولیس آکے انفارم کرتی ہے کہ خطرہ ہے آپ آبادی خالی کر دیں اور پھر وہاں واقعہ ہو جاتا ہے اور شام کو کہا جاتا ہے پنڈی میں جب جلوس پہ اٹیک تو اس وقت بھی بین اورگنیزیشن کے لوگوں کو وہاں کے منسٹر صاحب دیکھ جاتے ہیں ساتھ گاڑیوں کے قافلے میں اور ان کو اسٹیک ہولڈر بنایا جاتا ہے جہاں بلکل اسٹیک ہولڈر بنایا جاتا ہو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بینڈ آؤٹفٹ کلدن تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور ان کے مطالبات مان لینا اور ان کے پھانسی کے بعد ان کی میت جنگ پہنچی تو تین گھنٹے تک وہاں پر ہیٹ سپیچز ہوتی رہی جن لوگوں نے کی وہ آزاد پھر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ سوال میں نہ دہشت گرد کو کہتے نہ کل گوشن کو کہتے سیاسی مفادات کے لیے سیاسی مسئلحت نیشنل ایکشن پلان میں جو تارگٹ سکھے گئے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ جو پولیسی کا ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جس فائز عیسی جیسے ریسپیکٹی آدمی نے جو یہ ریپورٹ لکھی ہے تو انہوں نے لازمن پوچھا ہوگا کہ رائٹنگ ہمیں دکھائیں آپ کی کیا پولیسی ہے تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ سو فی درست ہے انہوں نے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی لیکن ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا دیکھیں آپ نے دوسرے واقعے کا ذکر کیا جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہوا کوئٹہ میں ابھی دیکھیں وہ واقعہ دیوار کا نہ وہاں دس ٹاور ہیں عام طور پہ چار لوگ سنتری ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور یعنی چالیس لوگ ڈیوٹی پر ہوتے تھے سات سو لوگ اندر سو رہے تھے اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ایک آدمی ڈیوٹی پر موجود بندہ کوئی روکنے والا تھا نہیں انہوں نے جا کے ان کو شکاری جیسے پرندوں کو مارتا ہے ایسے انہوں نے ریکروٹس کو مارا تو کیا یہ کام جو ہے یہ انٹیریئر منسٹر نے کرنا تھا اور ان لوگوں کو محتل کیا گیا میں نے اس وقت خبر سنی لیکن اس کے بعد میں کوئی خبر نہیں سنی دیکھیں جب تک اکاؤنٹی بلیٹ نہیں ہوگی جن لوگوں نے ایگزیکیوٹ کرنا پلان کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ دہشت گردی کی جنگ ہے یہ پوری قوم کو مل کے لڑنی پڑے گی یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں آپ لوگوں اپنی جماعت کے جو ہمدرد ہیں ان کے لیے اور قانون بنائیں ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمن کی جہت اگر آڑے آئے گی تو پھر نتیجہ وہ ہی نکلے گا جو نکل رہے پھر آپ اس سے جان نہیں جڑا سکتے یہ دیکھیں طاقت جو ہم سے یہ جن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت کرتے ہیں کمر توڑ دی ہم نے پولیسی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوار کاکر صاحب اب اس ریپورٹ جہاں ہم چولدین نصار صاحب پر اٹھائے گئے سوالات کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں حکومت بلوچستان کے حوالے سے اس میں لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر کہا گیا کہ غلط بیانی کی گئی وزیر ریپورٹ میں کہا گیا اور ساتھ ہسپتال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر کٹس موجود نہیں تھی انتظامات نہیں تھے تو اب یہ کام تو حکومت بلوچستان کے کرنے کی ہے کہ اگر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر ہسپتال کو سیکیور کیا جائے نہیں کیا گیا پھر یہ دوسرے واقعے میں جو ہوا پہلے واقعے میں ہوا اور دوسرے واقعے میں پھر سکیورٹی ارنج کی گئی یہ تمام چیزیں تو حکومت بلوچستان کیا کرنے کی ہے نا سر آجہ آسد دیکھیں میں اس پہ مختصرا کومنٹ کر دیتا ہوں لفظ غلط بیانی جہاں تک میں اس کی انٹرپٹیشن کر پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا ارادہ ہو کہ میرے سننے والے جھوٹ کا سہارا لے کر ان کو میں مس لیڈ کروں اس کو غلط بیانی کہتے ہیں ایک میں ایک سیچویشن کو سمجھتے ہوئے اس میں میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو مس انڈرسٹینننگ کریئٹ ہو ہے جو کنٹرڈکشن ہے پاکستان کی اپنی سیاست کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے کچھ پر آت رکھا جا رہا ہے اور یہ نئی چیز نہیں ہے لہٰذا اس کی حسطی بڑی پرانی ہے ایم کیم کو دہشت گزد بنانے کے اندر ایجنسیز کا اور ادھاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گزدوں کے اعتبار سے بھی جیو پولیٹیکل اعتبار سے بھی ساری دنیا کو اس کے اندر کنٹرڈکشن نظر آتے ہیں میرے رحمہ شرمندی کی ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اسی اعتبار سے شاید آپ سیم دے اس ڈیولو جے کا ایک جو تنظیم ہے تنظیم جو بینڈ اورگنائزیشن ہے اس کے لیے آپ بینڈ ہے یا نہیں ہے لوگ بینڈ نہیں ہے تنظیم بینڈ ہے لوگوں کو روک رہے نہیں روک رہے اسی دن ہمارے اوپر تیر گیس اور لاتھی جارج اور مارک اٹھائی اور وہاں پر بہت بڑا جلسے کی جانتی یہ جو منسٹری آف انٹیریر کے اوپر انڈائیٹمنٹ ہے اور منسٹری آف انٹیریر کون ہے جس نے ساؤت پنجاب کے اندر دشتر گلدوں کو پروٹیکٹ بھی کیا جس نے ساؤت پنجاب میں کوئی ایکشن ہونے نہیں دیا جو اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل اس ریپورٹ سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں خاضی فائد عیسی صاحب نے اس سے پہلے یہ ایک بولٹ جج ہیں میں ان کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے حبورہ بسٹڈ پر اسی نے ریپورٹ دی تھی اسی نے کہا تلور کا شکار کی اجازت دیں تو ڈور صاحب آپ کوئی اکاؤنٹیبل پہ تو ہونا چاہیے نا آپ ریپورٹ میں اگر مینشن کر دی گئی نا کامیہ یا خامیہ اور چود نصار صاحب کے حوالے سے سوال آسد میں بات کر لوں کوئی شرم اور حیاء ضرور کریے گا میں صرف ایک بات کہ دوں کہ جس مانا کر پاکستان میں کوئی شرم اور حیاء نہیں ہے جس کے اوپر انڈائیٹمنٹ ہو کم سے کم منسٹری سے صیفہ دے نواز شریف صاحب کا ایڈوائزر بن جائے کسی اور منسٹری میں بھیج گیا جائے مگر اس منسٹری کے اعتبار سے جی جی میں آرف الوی صاحب کے ساتھ بسط اعترام ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو کیا مشورہ ہوگا کہ ساؤت پنجاب میں ہم نگوشییٹ کریں ان آؤٹفٹس کے ساتھ یا ان کے خلاف کوئی کینیٹک آپریشنز کریں کیونکہ ماضی میں انہوں نے بڑے مشورے دی اور ان کی پارٹی بڑی کنسیڈرڈ اپینین رکھتی رہی ہے پوزیشن رکھتی رہی ہے کیا کیا جائے آپ مشورہ بیہیسیت پاکستانی بھی ہمیں دے دیں جی ڈاک سار میں ایک عام پاکستانی کے اعتبار سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی بات کنٹرول کیا جائے بھائی صرف ڈیشت گردی کے حوالے سے میں جا رہا ہوں یہاں تک کہ کنٹرول کیا جائے ووٹوں کے ادوار سے جس کو مرضی آئے ووٹ دیں چلے صحیح میں سر ایک مختصف بریک شیلہ صاحبہ اس پر اپنی رائے دینا چاہ رہی لیکن چونکہ مجھے مختصف بریک لینا بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر آگے بٹھا کریں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شیلہ صاحب آخری حصہ ہے پروگرام میں چاہوں گا تمام اہمان اور آپ سے شروع کرتے ہوئے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور اگر وزارت داخلہ اپنا کام نہیں کر رہی تو حکومت کی رسپونسی بیلیٹی کیا ہے اور وہ صوبے جو زیادہ دہشہ کردی کا شکار ہے ان کو کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے اس رپورٹ کی روشنی میں حکومت سے اور بلوچستان کو دیکھیں میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہم اس پر بات کریں کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جیتی ہوئی جنگیں فوج ہارٹ جاتی ہیں اگر ان کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے فزیکلی تو میری فوج انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے اس میں ابھی تک نیریٹیف نہیں بنا ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہسپٹلز میں انتظامات نہیں تھے بد قسمت ہی ساری صوبائی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ زبانی حد تک ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم حالتیں ہیں ہمیں ایک نیریٹیف دینا اپنے قوم کو ہمیں آئین کے مطابق فرقے اور مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ارگنائزیشن کو ختم کرنا ہوگا ان کو حصہ نہیں لینے دینا ہوگا میں بلکل آخری مثال دوں گی کہ گلگت بلتستان میں پی ایم 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 کی گورمنٹ نے ایک پیپر نکالا کہ جی یہ جو بینڈ آٹفٹس ہیں ان کے لوگ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں آزاد حیثیت سے لڑ سکتے یعنی ایک دفعہ پھر آپ نے کاغذ پہ پابندی لگائی اور مائنڈ سیٹ کو ہوا دی یہی جنگ میں ہوا کہ ایک کو تو آپ نے پارٹی میں لے لیا اور ایک کو آزاد لڑ دی تو جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں کہ اس جنگ سے آپ نے نہ فیزیکلی بلکہ مائنڈ سیٹ سے بھی لڑنا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے کچھ نہیں ہو سکتا میں صرف یہ کہ ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے اپنی وزیر آلہ کی غلطی کو بھی ایکسیپٹ کیا تھا لیکن اس وقت بٹن سے اٹھنے اور بیٹھنے والی تنظیم نے وہاں پہ دھرنا دے گورنمنٹ گرا دی تھی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ چلتی رہے یا نہیں چلتی رہے یہ دہشتگردی اس دن تک چلے گی جب تک کہ سہولتکار موجود ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا ہم اس میں منافقت کا شکار ہم دہشتگردی کو برا کہہ رہے ہیں دہشتگرد کو نہیں جی جنس صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے اور پھر میں ڈاکٹر آریف علوی سے بھی یہی تجویز مانگنا چاہوں گا کہ حکومت کو اس ریپورٹ کی روشنی صرف وزارت داخلہ کی ذمہ داری نیڈیٹیو دینا نہیں تھی اس میں اور ایجنسیز شامل تھی ان کا اور باقی وزارت کون سے ایسے تیر چلا رہی ہیں جو وزارت داخلہ نے نہیں چلایا وزارت خارجہ کا آپ کے سامنے حال پھر میں موضوع کی طرف آؤں کہ مقصد یہ نہیں نیت ٹھیک نظر آئے اور وہ لوگوں کو استثناء نہ دے رہی ہو کہ جو ہمارے پولٹیکل لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے باقیوں پہ سختی کی جائے اگر وہ ایک یونی فارم ایکشن لیں گے تو یہ مسئلہ حال ہونا بہت مشکل نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خوشنیت ہی نظر نہیں آتی پولٹیکل ایکسپیڈینس ہی نظر آتی ہے جہاں اپنا سیاسی فائدہ ہے وہ ان کے رولز بدل جاتے ہیں تو اگر یونی فارم اپلیکیشن اف لاؤ ہوگی تو اور صحیح نیریٹیو پہلا کام تو یہ ہی تھا جو شہل صاحب نے بلکو ٹھیکا کہ نیریٹیو دیا جائے اگر ہم نیریٹیو نہیں دے سکے اتنے دو تین سال میں تو پھر باقی آگرے کام صاحب اب اس پر تحریک ارتوا بھی جمع ہو گئی پیپلز پارٹی کے جانب سے اور پارلیمنٹ میں بھی آپ کیا سمجھتے اب ہونا کیا چاہیے اس ریپورٹ کی روشنی کو اٹھایا جائے جو پیچیا جائے اصل میں یہ پورا حکومت کا انڈائٹمنٹ ہے یہ پوری ریپورٹ یہ حکومت کے خلاف ہے کہ حکومت کی اپنی پالسیز میں ایک بہت بڑا تضاد ہے کنٹرڈکشن کہیں تو انہوں نے اورگنائزیشن کو پروسکرائب کیا ہے بین کیا ہے اور کہیں ان کے لوگوں کو یہ آزاد بھی چھوڑتے ہیں یہ قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو میں پورا اعتفاد کرتا ہوں کہ یہ تو حکومت کا انڈائٹمنٹ ہے مگر منسٹری کا بھی ہے اگر منسٹری یہ کنٹرڈریٹری پالسیز فالو کرتی ہے اور قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے دیکھئے سج بول کر سارے کام کریں اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی اورگنائزیشن اچھا کام کر رہی تو بولو دنیا کے آگے بھی جب آپ شربندہ ہوتے ہو وہ اس وجہ ہوتے ہو کہ آپ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو یعنی میں آپ کو ایک بڑی مثال دے رہا ہوں یعنی یہ فورن آفسس نے یہ کچھ باتیں ریلیز کی ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے شرمدہ کے اندر ہماری شورہ ہے ان کے دھر والے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے لوگوں کے علاج ہمارے ہوتے ہیں تو یہ آج تک آپ کرتے رہے اور دنیا کہتی رہی مگر آپ نے کبھی سے جب نہیں کہا کچھ اور اب آپ ہتا رہے ہیں تو قوم شرمدہ ہوئی نا تو اسی طرح سے یہاں پر یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ کنسٹرڈکشن کی طرف نشاندہی کر رہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ پہلی مہی کو تو مار مار کر ہمارے لوگوں کو مجھور کیا اور اس پر اگر چودیس نساز صاحب کا کوئی ردعمل آئے جب آئے تو ہونا یہ چاہیے بجائے اس کی کہ وہ صفائی میں دلیلیں پیش کریں خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کوئی بہتر حکمت ایملی بنانے کی کوشش کرنے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا آپ کا جواب مجھے چاہیے کہ حکومت بلوچستان کی جن خامیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کبھی حکومت بلوچستان نے کوئی سٹیپس اٹھائے ہیں ابھی تک دیکھیں جی ہم بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ ہم نے ویلکم کیا اس رپورٹ کو اور جو لیسنز لرن کرنے وہ یقیناً کیے جائیں گے میں آپ کے توسط سے یہ پوری قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیرٹیو بلڈنگ کا بز ورڈ تو ہر ایک استعمال کر رہا ہے وی ٹیک ہمبل پرائیڈ کہ بلوچستان کی حکومت نے چیف منسٹر کی صبرائی میں ایک سی ایم میڈیا سیل بنایا اور اس نے بائی فرکیٹ کر کے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں بہت میاغرے ریسورسز کے ساتھ اپنا کاؤنٹر نیرٹیو جنریٹ کرنا لگ بگ سال ہو چکا ہے ہم نے شروع کیا ہے ہماری بڑی چھوٹی ایفرٹ ہے لیکن ہماری ڈائریکشن الحمدللہ ٹھیک ہے اور یہ ہم جب اپروپریئٹ فورم آئے گا ان کے سامنے تمام جو سمریز کے ساتھ اور اپکس کمیٹی میں ریکارڈ کا حصہ ہے ڈیٹ وائز یہ سامنے لے کر آئیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کمی کوتائیوں کے باوجود ہم ڈیٹرمنٹ ہیں کہ یہ جنگ اب لڑ رہے ہیں آپ ڈیٹرمنٹ ہیں جو کے قابل تاریف ہے لیکن سر کمیاں کوتائیاں موجود ہیں اور اس کو دور کرنے دور نہیں کیا جا سکا یہ اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی آپ پہ ڈیٹرمنٹ آہم ہے ان کمیوں کوتائیوں کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے میں تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا مارو رکاکر صاحب آپ کا ڈکٹر عارف علوی صاحب آپ کا شکریہ جن صاحب آپ کا بہت شکریہ اور شہل عزل صاحب ہمارے صاحب موجود تھی حیرت ہے کہ ابھی تک چودین نسار صاحب کا اس پر رد عمل نہیں آیا اور ہماری خواہش یہ ہوگی اور لوگوں کی بھی یقینا کہ چودین نسار صاحب جب اپنا رد عمل دیں تو اپنی پوزیشن کو کلیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جن خامیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اس پر کوئی بہتر سٹریٹیجی لے کر آئیں اور اگر اس بہتر سٹریٹیجی کے لیے ہی وہ یہ وقت لے رہے ہیں تو بہت خوش آئند ہوگا شاید آنے والے دنوں میں اس جنگ کو بہتر طور پر لڑا جا سکے جس کی انفرشنیٹی ابھی تک بہت کبھی محسوس ہو رہی ہے اس رپورٹ کی روشنی میں بھی اس بات کا اعادہ ہوا ہے یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے جانا جائے